لا الہ الا اللہ محمد الرسول قیامت کے زمن میں بہت سارے واقعات آتے ہیں اس زمن میں کافروں کے لیے پچاس ہزار سال کی قیامت کی مدت کا بھی بیان آتا ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر کو پچاس ہزار سال تک قیامت میں کھڑا کیا جائے گا جس طرح سے اس نے دنیا میں کوئی انداللہ قابل قبول نیک عمل نہیں کیا اور کافر جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ وہ چالیس سال کی مسافت سے مجھے گھیرنے والی ہیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث بھی روایت ہے پہلی حدیث کی میں آپ کو ذرا سند دے دوں اسے امام احمد نے روایت کیا ہے علاوہ عزیم اس کو اور کتب حدیث میں بھی روایت کیا گیا ہے مثال کے طور پہ ابن حبان بھی اس کو لے کر آئے ہیں امام حیثمی امام طبرانی اور دیگر کتب حدیث میں آئی ہے اگلی حدیث جو حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دن کے متعلق پوچھا گیا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے کہ وہ کتنا طویل ہوگا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کو مومن کے لیے اتنا مختصر کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ جتنی دیر دنیا میں فرض نماز کو ادا کرتا ہے اس سے بھی زیادہ آسان ہوگا اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس کے علاوہ اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں